موسیقی 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 ان گرائیوں کو جب سے اتھار ڈالیں اور نیس کو ناغوب کر دیں تو یہ گرائیاں کسی اور رئیس میں اس سے بھی زیادہ ضرور سے پیدا ہوتائیں گے ایک زیادت ہی ہے اگر اس پوائنٹ میں سب سے تحمد خان نے یہ کہتے کی کوشش کی ہے کہ اگر ہم نے گرائیوں کو ختم کرنا ہے تو جڑ سے ختم کرنا ہے یہ نہیں کہ اس کی قصاد میں آپ کو یہ بچے پہنگے کہتے ہیں کہ آپ نماز پڑھو اور وہ نماز پڑھنے کے لیے تو جاتا ہے لیکن وہ نماز نہیں پڑھو پھر ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا آپ نے نماز پڑھی وہ کہتا جی میں نماز پڑھ کے آیا ہوں تو کہہ تو چھوٹ بول رہا ہے یعنی وہ برائیوں اور پڑھ رہی ہیں اس کو بٹھا کے سمجھا کے کہ نماز پڑھنے سے یا آپ نے اسلام کرنے سے بھائی انسان کس طرح جو ہے معاشر کا بہترین نماز پڑھتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ بیرونی کوششوں سے اگر ہم چاہیں تو ان کو جڑ سے اکھار رہا ہے یعنی جڑ سے اکھار رہنا ہے اگر کوئی شخص جھوٹ بول رہا ہے اس سے جھوٹ بولنے کی بجائے وہ جھوٹ کیوں بول رہا ہے کیونکہ وہ اس چیز میں انٹریسٹ نہیں لے رہا اس کو انٹریسٹ دلانے کے لیے اس کو یہ چیز بتانے پڑھیں بھی کہ بیٹا نماز جو ہے وہ جنت کی کنجی ہے بیٹا نماز جو ہے وہ دین کا سبون ہے یہ میں اکھار پڑھ کر رہا ہوں اسی لیے اگر معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں تو معاشرے کی اصلاح کے لیے ہمیں اس برائی کو جڑ سے ختم کرنا ہوتا جو برائی جو ہے وہ معاشرے میں پیر ہی ہے مثالت کے پاسسپی، کاہری، یہ صالحی قیدیں جو ہیں وہ ایک قوم کو پسپی اور تنگلی کی طرح لے جا رہے ہیں اسی طرح ہم دا آٹھنو پوائنٹ ہے آپ دیکھ سکتے جانس کی وٹ بھی اور یہ دیکھیں یہ ہمارے سوال میں تو نہیں ہے تو پسٹنز آپ کے کتاب میں آپ کے اداعے کیے گئے اور میں تو نہیں ہمارے سوال رہا ہوں لیکن دو بزار تیرہ میں یہ سواب آپ کے پاس آ جاتا ہے یہ پسٹنز آپ جاتا ہے جان سپیورٹ ویل کا جو کال ہے وہ سب ہم ہوں کیا ہے اس کی مضاحت کرے دیکھیں ظالموں کو تو مفتار ڈورویٹ بھی زیادہ حراب رتیجے پیدا نہیں کر سکتی اگر وہ کی بھی آیا میں اس شخصی اصلاح پرک کی موجود ہے اب پھر میں یہ بات جاتی ہے ریایات عوام محسس اگر ظالم حکومت ہے گورنمنٹ ظالم ہے گورنمنٹ میں کسی کی اسلام نہیں کر رہے ہیں لیکن اگر عوام جو ہے اس میں آکے بڑھنے کا جو ہے وہ جذبہ ہے قوم میں وہ جو اپنے مدد آپ کے تحت کچھ طرح چاہتے ہیں تو پھر وہ قوم ہے وہ مضبوط بن جاتی ہے کیا ہے؟ وہ مضبوط بن جاتی ہے وہ شخصی اصلاح پرک کی اس میں موجود ہے یعنی اگر گورنمنٹ جو ہے قوم کے لیے عوام کے لیے ریایات کے لیے کچھ نہیں کر رہی تو عوام جو ہے اپنے سورس خود پیدا کرے گی اپنے جو ہے وہ سورس خود پیدا کرے گی وہ ترکی آسا ہو جائے گی اسی طرح اس نے یہ چیز کا ہے ایک عزیز طلب و قالبات واضح ہو جاتا ہے کہ ریایت پیدا ہونا بہت ضروری ہے میں ہم لاحق لیچہ پر یہ بسکس کر چکے ہیں کہ قرآن مجید کیا رہا ہے کہ جس طرح کی قوم ہے اس طرح کے قرآن مجید کیا جائیں گے اور جو قرآن ہے یا حرومت ہے یا گورنمنٹ ہے وہ تو خود اصلاح کو دی ہو گیا ہے کہ اگر ہم میں شخصی اصلاح ہو گی ہم اپنی پیٹری کر رہے ہیں یاد رکھئے حضیٰ فرمائی طالبات اگر ایک شخص ایک فرد یا ہم کسی شخص کی طرح ایک اصلاح ہی کرتے ہیں وہ اس کی طرح ہم پرٹیسائی سے کر رہے ہوتے ہیں تو یاد رکھئے کہ یہ تین جو فیڈرز ہیں یہ جو اگلیاں ہیں وہ ہماری طرح پا رہی ہیں اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ اپنی اصلاح کریں آپ اپنی ترقی کریں گورنمنٹ جو ہے چاہے جتنی خراب ہو عوامہ اور ریائے بھر اپنی اسلام کرتی جائے گی تو خود با خود بھول کے لیے وہ ترقی کرتا جائے گا جنہیں اپنی مدد آپ کے کہہ ہے اس میں صحصہ ایسے یہ جو بیان کرنے کی کوشش کی ہے اسی طرح کے لئے ہمارا نوم بہت ہے بڑا سچا اور رہائب مضبوط مسئلہ ہے جیس سے دنیا کی بہتر قوموں نے عزت پائی اور وہ اپنی مدد ہے وہ اپنی مدد آپ ہے اکرہ ہم سمجھ جائیں تو خیزر کو ڈھونا چھوڑ دیں بڑا ہی یعنی سچا اور ملکوب مسئلہ ہے کیا کہ انسان اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت کام کرے تو جو کو کامیاب کامران ہوگا خیزر کو ڈھونا ہو جائے گی خیزر علیہ السلام یہ ایک واقعہ ہے خیزر علیہ السلام اور مصر علیہ السلام کا جو انہیں آگے حیات آئی ہم کسی بابے کو ڈھونا چھوڑ دیں ہم کسی بابے کو کہ جب ایک بابا ملے وہ اس طرح کا بزرد ملے جو ہماری زندگی کی قائع پر لڑ دیں نہیں ہمارے اندر ہمارے من میں خود ایک بابا بیٹھا ہوا ہے خود ایک بزرد بیٹھا ہوا ہے کیا ہے وہ ہماری روح ہے وہ ہمارا وان ہے وہ ہمارا سیدھے راستے پر جو ہے وہ سیدھے مستقیم پر چلنا تو ہے وہ ہماری محبیابی کی ضمانت ہے اور دیکھیں موسیف قوموں نے ہی ضد پائی کیسے وہ اپنی مزد آگ کی خود ہی نے وہ اپنی مزد آپ کے طرح ہے وہ آپ کے رہے آپ جانتے ہیں تو پھر ہم کسی کا سخارہ کرنا چھوڑ دیں کسی عزت پر رونا چھوڑ دیں گے یہاں جو ہے وہ تو سر سے احمد خان یہ کہنے کی کوشش کر رہی ہے اسی طرح وائٹ ٹیم ہے ویلیم ٹریگن یہ بھی ہمارے پاس جو ہے سوال میں اکثر ہمارے بہت سے سوالوں کے جل جواب ہیں ان میں تو ہے وہ قالات یاد رکھئے ہماری آزادی ہم پر منافر ہم پر ایک حساب کرتی ہے ہم کس طرح آزاد ہیں ہم کس طرح آزاد فضا میں کام کرنا چاہتے ہیں وہ کیا ہے استقلاب یعنی مستقل نیزانی کے ساتھ اور بلدہ کے ساتھ ہم میند کریں تو ہمارا بار ہے دیکھیں تُب یہ والد مخالف سے نہ دھا رہا یہ جلدی ہے تجھے پوچھا ہوتانے کے لئے مستقل نیزانی کے ساتھ جو ہے یعنی انسان اگر ناکام بھی ہوتا ہے تو یاد رکھئے کہ ہر ناکامی کامیانی کا زنا ہوتی ہے اگر آپ ناکام ہیں مستقل نیزانی کے ساتھ میند کر رہے ہیں تو آپ کامیان ہو جائیں گے اگر آپ ناکام ہو گئے اور آپ نے مستقل نیزانی سے کام کرنا چھوڑ دیا مایوسی میں یا صرف میں مرتبہ ہو گئے تو یاد رکھے کون قوموں کا نا بھی لے رہتا ناموں میں اور اسی طرح اگر ہم ولولے اور محنت کے کام کریں تو ہماری حالت بھی اندر کون کی طرح ہو جائے گا ہماری حالت اندر کون کی طرح ہو جائے ہم چوش اور جنگے کے ساتھ کام کر رہے ہیں دیکھیں یاد رکھئے ریزرٹ اور نتیجہ انسان کو قلب پر چھوڑ دینا چاہیے انسان کا کام ہے محنت کرنا جزدجو کرنا لگن کے ساتھ آگے پڑھتے رہنا اور پھر اس کا نتیجہ جو ہے اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے تو ایک لئے ایسا آقا ہے کہ وہ قومیں کامیاء کو لامران ہو جائے آرام خوشی اور آزادی باری ہو جائے دیکھیں وہی بار کہ اگر ہم محسنت المزاری کے ساتھ اگر ہم جو ہے استقلال کے ساتھ محنت کریں تو پھر ہمیں آرام بھی نصیب ہوگا پھر ہمیں خوشی بھی نصیب ہوگی پھر ہمیں آزادی بھی نصیب ہوگی کیوں یہ سانی چیزیں انعساز کر رہی ہیں یہ سانی چیزیں ڈبیٹ کر رہی ہیں ہماری مستقل محلن پر استقلال مستقل مزاری پر یہ ہم پر یہ آزامی کا انعساز اس چیز پر ہے ہماری ولیت کا حالت نصد اور نصد کے قانون سے ہماری ولیت کا حالت وہ نصد اور نصد وہ نصد دیکھے ٹھول کریں دیکھیں ایک نسل پر کام کرتی ہے تو دوسری نسل اس کام کو پائے تطویر تک ہو جاتی ہے یہ نسل پر کام کرنے سے ہی جو ہے ہم ترکیاتوں یہ نہیں کہ ایک نسل نے کوئی کام کیا اور دوسری نسل کا شکاب ہو گئی تو وہ نسلیں تباہ و برواب ہو جاتی ہیں وہ نسلیں بہت پستی اور تنسلی کا شکاب ہو جاتی ہیں دیکھیں دو طرح کی کیا ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے علمی تعلیم دیکھیں حضرت برواب یعنی ہماری نسل کا حالہ نسل کا نسل کے کام سے حاصل ہے جاتو ایک نسل کے ہمارے اصلاف نے کام کیا ہمارے اصلاف آج اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ایجاب کی گئی ہیں جتنی بھی چیزیں میں کوئی پہتا ہوں ایک سوئی سے لے کر ایک ہاتھی تک ہاتھی ہے جو ہے وہ قدرتی چیز ہے وہ ہماری بڑی سے بڑی چیز ہے وہ بھی ہمارے اصلاف دے جاتی ہے فیزکس کیا اور ریاضی اور آلات جنانی یہ سب کو ہمارے اصلاف دے جاتی ہے لیکن اگر ہماری ہاتھ بڑی ہوتے لی وہ اس لیے کہ ہمارے اصلاف میں جو کام کیا ہم نے وہ کام چھتی ہے ہم جو ہے خصوص کی اور تاخلی کا شکاہ ہوتے ہیں دیکھیں علمی تعلیم کیا ہوتی ہے علمی تعلیم میں ایک شخص علم حاصل کر رہا ہے تو دوسرا بھی پھر حاصل کر رہا ہے پھر تیسرا بھی علم حاصل کر رہا ہے اور علم کے میدان میں ہم جو ہے وہ برمان چڑھتے جا رہا ہے ایک اگر تنوہ اور طالبہ عملی تعلیم ہوتی ہے عملی تعلیم کیا ہے؟ عمل سے زندگی بنتی ہے جنبی، گھنمی، یہ خواہی اپنی فطرت میں نہ دوری میں نہ داری یہ بات ہے جو یہ کہاں یعنی عمل سے زندگی بنتی ہے عملی تعلیم کیا ہے؟ آپ کسی کو دیتے ہیں پریکٹیکلی آپ مشاہدہ کر دیں کہ یہ شخص یہ کون کیا کر رہا ہے تو آپ اس کو فلو کر دیں آپ اس کی پہلی کرتے ہیں تو ان کو دیکھ کر پھر آپ وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں یعنی مشاہدہ آپ کسی بزن میں آپ کسی محکر میں بیٹھا کر بیٹھتے ہیں تو جو بزرد ہے جو آپ سے بڑا انسان ہے تو آپ اس کے لئے سے بیعث پاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے عمل سے بھی بہت لوگوں کو اپنی طرح برامر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل سے جو آپ نے کہا وہ کر کے دکھایا پریکٹیکلی تب جو لوگ در ایسلام میں تعم ہو گئتی اسی طرح اگر آپ یہ دیکھے بیٹھا ہم یہ پڑھ رہتے ہیں تو یہ جاں پارا ہماری موجودہ حالہ ناصل در ناصل کے قانون جہاز لارڈ بیٹن کے قول ہے لارڈ بیٹن علیم سے عمل نہیں آ جاتا جب تک آپ علیم کو عمل میں نہیں کھا لیں علیم غیر عمل میں نہیں آ جاتا ابھی کیسے جانے شئے پڑھا علم کو عمل میں لانا علم سے باہر اور علم سے بڑھتا ہے مشاہدہ انسان کی زندگی کو درست اور باہر بنا دیتا ہے مشاہدہ دیکھنا اور آپ ہنگی باہر بلو جائے پلے جب آپ کسی کیس کو انیلسز کر رہے ہوئے ہیں آپ جب کسی کیس کو دیکھ رہے ہوئے ہیں اس کا پریکٹیکل کر رہے ہوئے ہیں تو پھر آپ کی زندگی اقوام اور درست اس کا دکت بر میں بہت چل پڑتی ہے یعنی اس علم کو آپ نے حاصل کر لیا لیکن اس علم کو باعمل بنانا چاہیے عمل میں بنانا چاہیے بہت ضروری ہے اگر آپ عمل میں نہیں کھائیے تو وہ علم آپ کے زباد کا سبب بلتا ہے آپ کے رکسان کا سبب بلتا ہے اور آپ کی یا کسی بھی انسان کی زندگی کی جو دکت ہے وہ صحیح سمت میں چل پڑتی ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ ہے آپ کا شہدہ اللہ کو آپ کا باعمل ہونا اگر آپ باعمل نہیں ہیں تو آپ کا انہیں بحفظ کرنا بھی فضول ہیں اسی لئے یہ کہاں جاتا ہے کہ تم کو نصیحت کیوں کرتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے آج ہماری نصیحتوں میں اس لیے جو ہے عزید قربہ و طالبات اثر پڑھی ہی رہا ہے کہ ہم نصیحت تو کر دیتے ہیں لیکن اتنا سے پڑا ہم خود عمل جو ہے وہ نہیں کر رہے ہوئے تو یہ جاں نہ پاٹنا بھی کرنے کا طور ہو اور دیکھیں عزید قربہ طالبات ہمارا بارنا جو ہے اپنی مدد آپ آج جو خوشتیت کا صدق ہے بارنا جو بائیں جائے تو دیکھیں علم کی نصبت عمل اور سوانے سوانے کے لئے کسی زندگی کسی شخص کی زندگی کے حوالے سے جاننا کسی شخص کی زندگی پر کوئی جیت کہنے ہی کرنا سوانے امتہ کی نصبت امتہ چال چلا بیسٹ کریکٹر اگر آپ کا کریکٹر بیسٹ ہے تو دیکھیں آج ہمیں پر موزن اکتابلیت ہوگا آپ کو پھر کسی کو کہنے کی دور نہیں پڑتی کہ میری عزت کی جائے اگر آپ کا امتہ چال چلنج جائے وہ آپ اس محبتہ خود آپ اُس اپنے ادب بناتے گا آپ لوگوں میں خطبہ خود جو ہے وہ کابل احترام اور کابل عزت بن جائیں گے کس وجہ سے؟ جب آپ علم کو عمل میں لائیں گے جب علم عمل میں ڈھپتا ہے تو یاد رکھئے انسان ہمل ہو رہا ہے انسان آجیز ہو رہا ہے انسان کے اندر جو ہے وہ تمام طرف اس کے اندر جو دعائیں ہیں خامیہ ہیں جو ختم ہو جاتی ہیں جب وہ علم کو عمل میں لے آتا ہے کیوں؟ یاد رکھئے کہ علم کبھی بھی انسان کو بے عزت نہیں کرتا کون سا علم؟ عمل با علم تو یاد رکھئے اس میں عزیز کبھی با علم یہ چیز ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ ہمارے علم میں سب سے جو بہتر چیز ہے یا سب سے جو کابل عمل چیز ہے وہ ہے ہمارا عمل اور یہ عمل ہمارے علمہ چاند جنر کو بہتر بناتا ہے آپ کا چاند جنر، آپ کا قردار آپ کا اندازِ بیان، اندازِ مفتگو جو ہے وہ آپ کو کسی محبے میں آپ کو اس معاشرے میں جو ہے وہ کابل عصد اور احترام بناتا ہے اب یاد رکھئے ہمارا جو چھڑا سوال کا اس کا جواب ہے وہ یہ بلتا ہے چھڑے سوال سا جواب یہ ساتھویں پوائنٹ بننا ہے حضرت علمہ علمہ بیرونی پوشت میں بلائے کو خضر کرنے کا کیاں کیا نکلتا ہے یہ چھڑے سوال کا جواب بلتا ہے اور اسی طرح ہمارے ساتھویں سوال کا جواب جو ہے ہم نے لاکھ جو ہمارا پہلا جو پارٹ تھا آپ اس میں ہم نے سوال کر لیا تھا کیا ساتھ اصلی ملان قوم ہے وہ ہمارا ساتھویں سوال تھا اور اسی طرح دیکھئے ہمارا جو آٹھویں سوال کا جواب ہے وہ یہ بلتا ہے بڑا سچا اور نہائی لذبوک مسئلہ ہے جس کے یہ ہمارے آٹھویں سوال کا جواب بلتا ہے عزیف طور پارے باب اسی طرح یاد رکھئے ویلیم ڈریکن کی کون کا مخموم کیا ہے ویلیم ڈریکن کی کون کا مخموم یہ ہمارا نوہ سوال جواب ہے سوال کا جواب بنتا ہے عزیف طرح بب پارے بار اور دس سوال کا جواب رکھئے وہ بنتا ہے ہمارا یہ سوال کا مکمائےiegہ ہے دس سوال کا جواب corners حضر پارے بابآ commitment تو یہ ہمارا آج کا İرٹ کا سبق اپنی ملت آپ کا دوسرا حصہ تھا عزیف طرح باہوں تولحبات آپ نے اس کو ملائے رکھیا اللہ تعالیٰ آپ سب کا حمد آسکتا